موسیقی اچھا بات سن مریم کے سامنے تو تو بات گول کر گئی تھی لیکن اب مجھے بتا کہ اصل بات ہے کیا کون تھے یہ لوگ اور کیا چاہتے تھے سچی خالہ مجھے کچھ پتہ نہیں میری تو اپنی سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ سب اچانک ہوا کیا ہے دیکھ بٹا تیری باتیں تیرے چہرے کی تاثرہ سے میل نہیں کھا رہے سچ سچ بتا کیا بات ہے ارے نہیں میری پیاری خالہ مجھے تو خود نہیں پتا واقعی میں خود پہلے حیران ہوئی تھوڑا سا ہوش آئی تو میں نے تو پکڑ کے انہیں دھو ڈالا اچھی طرح ایسی بی بی یار ہوتل سے کھانا کھانا پڑ گیا پیسے بھی خرچ ہو گیا لو چھا چھا پٹا آخر کو دیکھو خود سراستے میں آتا ہے اور کہتا ہے ہٹ راستے سے پتہ نہیں کیا بیماری ہے پوری رات پورا دن محلے مننا ترہتا ہے ملاتا راستے میں آتا ہے بہرہ ہوا گیا چھا چھا ایک باہب آپ تم راستے میں آتے ہو کہتا ہوں وہ تم ہاتے آتے ہیں ابھی کون راستے میں 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 ہم ہی اچھے چھک مات کار مدیبار بن کے کیوں کھڑا پایا ہٹ راستے میں آپ آیا میں نہیں ساہیٹ سے کھڑا جاؤ میں نہیں آتا ہوں گا میں نہیں آتوں گا میں کھڑا رہا ہوں گا بچے میرا پو لگن کی ضرورت نہیں ہے میں باتا رہا ہوں تجھے میں بیتے خود سے میں آ رہا ہوں چل آٹ اب آگے چچا تمہارے وجہ سے خود سے خود سے تفاق کر کے گر رہا ہے وہ دیکھو آیدہ خود سے تمہیں پیسے گرا دیا اپے جاڑا بکواس کرنے کی دورت نہیں سمجھ رہا ہوں میرا دماغ مت پکا خود سے کیوں آ رہا ہے کیوں آ رہا ہے اپے وہ مستندے میرے مہلے میں آ کے حسینہ کو چھڑ کے چلے گیا اور میں ہونے زندہ چھوڑ دوں گا آبے میں ہونے گاڑ دوں گا زندہ گاڑ دوں گا زمین میں آرہ آرام چچا آرام سے آرام سے چچا دیکھو آہ تم اس دن بھی زمین پہ لیٹ گا تھے آج بھی لیٹنے کے رات آیا کیا آبے میں کس کے مو لگ رہا ہوں چل ہٹ آگے چھے راستاناپ اپنا آرے چچا راستاناپ تو رہا سمال کر وہ تو اسینہ جی تھی جنہیں نے ہلکا ہاتھ رکھا اور اپر اپر سے دھویا یہ مستندے ہیں اپنی ساری مامتہ سارا پیار تجھ پہ نچھاور کیا ہے بیٹی تیری شادی اور بہتر مستقبل کے لیے میں نے اپنی برسوں پرانی دوستی بھی تجھ پہ قربان کر دی جانتی ہوں خالہ اسی لیے تو میں نے بھی ہمیشہ آپ کو ماں ہی سمجھے شاید اسی لیے خالہ کو ماں سی کہتے ہیں ماں سی آپ بھی میرے لیے ماں سی ہی ہو خالہ اچھا چل چھوڑ ان باتوں کو بھئی اب غصے میں نہ آنا مجھے تو تیرے غصے سے ویسے ہی بارڈر لگتا ہے بس ایسے ہی کچھ اندیشہ سا تھا مجھے کہ کچھ ہونے والا ہے خالہ فکر مت کریں کسی چیز کی سب ٹھیک ہو جائے گا اور ویسے بھی زندگی میں اونچ نیش تو آتی رہتی ہے بس انسان کو ہمت سے کام لینا چاہیے اور جو تقدیر میں ہوتا ہے وہ تو ہو کے ہی رہتا ہے چچل دفع کر متی ڈال جو ہونا ہوگا ہو جائے گا چلا باہر باہر چل کے بیٹھتے ہیں تیرے لیے خالہ چائے کپ پلانے بس کہنے والی تھی تو بات کٹ دی تونہ تیرے لیے چائے ہی بنانے جا رہی ہیں آجا اچھا مرحبت نہیں تمہیں اب سوچنے کی کوئی ضرورت ہے ویسے یہ کیا حرکت ہے زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے دعا کرو ایسا ہی ہو جیسا تم کہہ رہے ہیں اور اگر ایسا نہ ہوا no 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 I'm not threatening I'm warning you and I don't want to see any goddamn person around me who belongs to you ایسا ہوا ڈاکی ہے اے ایک کام کرو یہ ہاتھ ہی لے جاؤ کلو بی سیو مار رہا ہے بیگم بھی یہی کھڑو کے باتیں سنا رہی ہیں تم نے بھی آجے بھار دیا اے کیا ہو گیا چھوڑی یہ باتیں بتایا تو سوما سے کھا ہوں جو جھونتے پیروں کہا ہے تو کیوں ابہ یار وہ کلو عجیب آدمی بحثوں میں رہ رہ گئے خود بحثا ہو گیا میں اس کو بعد بتا نہیں کیا کہ حسینہ جی کو اور ماریا مسٹنڈو اٹھانے آئے اس کمبک نے مجھے ہی بکری کے بچے کی طرح دیوار پر ٹانگ دیا ابہ کمبک میں در دو گیا ہے ہاں یار تو بلکل صحیح کہہ رہا ہے یہ دولوں جانوروں میں رہ رہے کے جانوری بن گئے اور کل رات کو ماریا بھی پریشانتی بابوستاد کی وجہ سے ابہ اور تو اور چچا پٹا گئی پریشان ہے کیوں اس ایکسپائر چھوٹیے والے کو کیا ہو گیا ابہ ان کی حسینہ کو جی مسٹنڈو میں چھیڑا ہے خصے میں گھوم رہے راتوں کو مجھے لگ رہا ہے مولے کی چوکیداری بھی اب وہی کریں گے ابہ بھاڑ میں ڈال یار حسینہ جی سے دھلنے کے بعد گھن کے خواب دیکھ رہے ہیں واہ ابہ دیکھنے دے یار ایک بات سن بول ابہ وہ تنہے دھولاریو کھانے لاکے دیا تھا ہاں تو تو روٹیا زادہ نہیں لاسکتا تھا ابہ جتنی بولین چھوٹنے لاکے دے دیں ابہ وہ سب کھا گئی ہوتلز آگے کھانا پڑا مجھے اکیلے اکیلے ہاں پیچھے ڈالچے مجھے ایک آئیڈیا ہے ہاں چلدی بول پیچھے ہٹ وہ آتی ہے وہ پیچھے ابہ میں 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 پتہ کیا میں میں سوچتا تھا اگر آئیڈیا ہے نا میں ہو سکتا ہے ایڈیا کو سگریٹ ہو تو کچھ سن دے لے ابہ سگریٹ نہیں سی کریٹ تُجھے سمجھ میں آگئی نا آگے بڑا ابہ ایسا کون ہے یار ایدر جو سنے گا تو میری بات سن ہاں بول 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 ابہ ابہ تو دولاری سے پتہ کروا مجھے نا رضیہ خالہ پہ شک ہے کہیں اس نے تو نہیں آگ لگوائی مجھے جنلے کے کہیں تو ابو نہیں آرہی ابہ یار میں ویسے ہی بات کر رہا ہوں یار وہ جو ہوتی ہے ابہ ہاں اوے دناہ مت ابہ میں تو بتانہ ہی بھول گیا رضیہ خالہ میرے گھر بھی آئی تھی ہاں کیوں ابہ وہ ماریا کرشتے کے سلسلے میں وہ پوچھنے آئی تھی کہ کون لوگ ہے کیسے لوگ ہیں ہم پھر ابہ اتفاق سے میں ان لوگوں کو جانتا تھا میں نے بتایا کہ کچھ عجیب سے لوگ ہیں وہ لڑکا شادی کر کے باہر جاتا تھا کچھ عرصے کے بعد خالی واپس آتا تھا اور یا دوبارہ شادی کر لیتا تھا یار میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کر یار ماریا جیسی بھی ہے بابو ساتھ کی بیٹی ہے ہم تو یہ بات ہے مطلب میرا ایڈیا سہی تھا کونسا ایڈیا اب تو کوئی ایڈی دینے والا ضرورت نہیں ہے تو نے میرا کام کر دیا ہے میں نے میرا کام کر دیا تو سمجھے گا نہیں ابھی بچہ ہے بیٹھا رہے بچہ ہے جنگار دیا ہے ، میں نے اس کا بہد compassion کر چکش سو گے بہم بیار برے بعد خوش کے لیایا ، کرچپٹا ہوتا بڑے بہم آرہا ہے اہیہو کی طرح ہے تمام ہے اگری چکچاب گوم رہا ہوں مجھے سب پسا تو کیا کہنے والا تھا وہ وہ غلطی ہوگی سر جی میں میں کیا رہتا کہاں جا رہے ہو یہ رو کی طرح بھرم مار کر ابے کسی کی یہ مجال کہ سر جی کے ہوتے ہوئے حسینہ پہ ہاتھ ڈال دے ہاتھ توڑ پوں گا اس کے سر جی اگر وہ واقعی مل گے تو کیا کرو گے ابے کیا مطلب کیا کروں گا اتتا ماروں گا سارے جندگی یاد کریں گا واقعی وہ یاد رکھیں گے آپ یاد رکھو گے کیا کیا بگرا ہے اب میرا مطلب ہے آپ تو یاد رکھو گے نا یار آپ نے حسینہ جی کے خاطر مستندوں کی دلائی کرو گے آپ یاد دینے گے تو کون گے